نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش آپ کی خبر آپ کا فائدہ اور آج ہم اس ہمارے خاص شو میں ایک سپیشل خلاصہ لے کر آئے ہیں جس خلاصے سے شاید آپ کے بھی رونگ ٹک کھڑے ہو جائیں آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ روز مرہ کی جیون میں آپ کس طرح سے فراڈز کا شکار ہو رہے ہیں مہراشتر سائبر پولیس کے پاس پچھلے کچھ دنوں میں ایسے کئی معاملے آئے ہیں جس میں آن لائن سرچ انجن کے ذریعے ڈیٹیلز لے کر آرڈر کرنے پر لوگوں کا پورا بینک ایکاؤنٹ ہی صاف ہو گیا سرچ انجن میں ڈیٹیلز کو ایڈٹ کر غلط موبائل نمبر فیڈ کیا جاتا ہے اور فون پر آرڈر کرنے پر پیمنٹ کے وقت پورا ایکاؤنٹ صاف ہو جاتا ہے پولیس نے بڑھتے سائبر فراڈز میں کچھ گرفتاریاں ضرور کی ہیں لیکن غلط بینک ایکاؤنٹ اور موبائل نمبر استعمال ہونے سے فراڈ کرنے والے پوری طرح سے گرفت سے باہر ہیں کیا انٹرنیٹ پر سرچ کی وجہ سے آپ کا بینک اکاؤنٹ صاف ہو سکتا ہے یہ بات سننے میں تھوڑی اٹھ پٹی لگے لیکن حال ہی کے دنوں میں ممبئی میں ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کئی لوگوں نے ریسٹوروں سے کھانا مانگویا یا وائن شاپ کا نمبر سرچ کیا اور آرڈر کرنے پر پیمنٹ کی بات ہوئی تب آپشن تھا صرف والٹ یا کارڈ کے ذریعے اور کارڈ پیمنٹ کرتے ہی آپ کے ایکاؤنٹ سے پورا پیسہ صاف اس کی موڈس آپرینڈی کیسی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیٹ پر لسٹ ہوئے شاپ ریسٹوروں یا کمپنی کے کانٹیک نمبر کو ایڈٹ کر فراڈ کرنے والے اپنا نمبر ڈالتے ہیں اور جب کوئی انٹرنیٹ پر سرچ کا آرڈر کرتا ہے تو کال لگتا ہے فراڈ کرنے والے نمبر پر آپ کا آرڈر لیا جاتا ہے اور پیمنٹ کے لیے کارڈ ڈیٹیلز مانگ کر OTP گراہک کے رجسٹرڈ نمبر پر آتا ہے اور کئی OTP نمبر آتے ہیں اور فون پر بات کرتے کرتے گراہک سکرول کر کے OTP بتا دیتا ہے اور آخر والا OTP بڑی راشی کا ہوتا ہے جو راشی بینک ایکاؤنٹ سے چلی جاتی ہے اس ماملے کی جانج کے لیے زیبس نے سمباداتا انوراک شاہ نے انٹرنیٹ پر سرچ کر نمبر ڈائل کیا اور آرڈر کیا پیمنٹ کے لیے صرف کارڈ پیمنٹ اور والٹ وکلت تھا دیکھا ہے ہاں ہاں وہاں پہ تو پیمنٹ کارڈ پیمنٹ ہی ہے جی پہ کہ آبائیں لے لینا نا ہومڈی لیوری پہ ہی دیں گے نہیں ہوگا صرف ہسٹمہ پیمنٹ کے لیے ہوگا تب ہی اوٹر نکلے گا تیوڈ ہی کلوز کر رکھا ہے انہوں نے گوگل پی پہ میں ہوں نہیں ریسٹرڈ ڈیبیٹ کارڈ تو ہے ڈیبیٹ کارڈ ہے نو پروبلم ڈیبیٹ کارڈ پہ ہی پیمنٹ ہو جائے گا آپ کو کارڈ نمبر بتیجئے آپ کو کارڈ 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 اگر آپ کو پیمنٹ کے لنک آہے رہا ہوں تھیasi اس میں آئیے ہونک کے سب کچھکا ہے ہے ایسا پروبلم نہیں کی کوئی کارڈ کا رسپونز دیگلی لیوری پیمانٹ کے لیے وائن سوپ کر رہتا ہے پیٹ دورتے ہیں کارڈ کے پیمنٹ مورنو کیلٹ اچھا اچھا دست دو کو ایک سکینہ 4-5 7-2 7-2 بے سائیڈ ٹی وی نمبر کو دیکھ لیجئے سیون ٹو زیرو ٹی این ٹو ثری اور اس ٹی ویسر چار پاس ٹی کیا ہاں چار پاس ٹی ہم مجھے اوٹر نکال دیتا ہوں جیسے آپ کو ایک منٹ میں ماشین آن کر کے میسیج آئے گا تم آپ کو بیک کول کر دوں گا اٹینڈ کر لینا ای کیا بلے بڑے بھائی تم نے سالا اینٹری ماری ہے انتیس ہزار روپے کی یہ جو ہے نا بھائی تم نے مانگ مانگایا ہے لیکن ایسے مات کرو نا آپ یہ کیا غلط چیز کر رہے ہو چار سو اسی والا کی جگہ آپ نے سیدھا مجھے بھیج دیا ہے انتیس ہزار روپے کا ہے اب اتنا ہے تو میرے ایکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے چار سو اسی کی چیز مانگایا ہے وہ مہین کام مانگ جاتا ہے سر جو آپ کو اوٹی پی ہے نا وہ آپ کو چار سو اسی روپے کا ہے لیکن چار سو اسی کا اوٹی پی نہیں ہے نا اوٹی پی جو مانگا گیا ہے مجھ سے وہ ہے انتیس ہزار ایک روپے کا انتیس ہزار روپے کا میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں ممبئی کے الگ الگ حصوں میں اس طرح کے آن لائن فرود کی گھٹنائے ہو رہی ہے بینڈرا، اندھیری، ملاڈ، گورے گاؤں میں ایسی کئی شاپس ہے جو آن لائن پلیٹ فارم پر لسٹڈ ہے اور گوگل میں جا کر آپ جب وہاں سرچ کرتے ہیں تو جو کونٹیک نمبر آتا ہے وہاں پر کال کرنے کے بعد جب آرڈر دیا جاتا ہے اور پیمنٹ کرتے وقت جو آپ کا ایکاونٹ ہے وہ پوری طرح سے کھالی ہو جاتا ہے تو جو شاپس کے اونر ہیں وہ بھی کافی جیدہ پریشان ہے اور اس کے بعد اس طرح کی جو پوسٹر سے دکانوں کے بار لگائے گئے جاتے میں ساف ساف لکھا گیا کہ we do not accept online payment اور e-wallet payment we do not accept online orders اچھلی ہمارے در چار سے پانچ کسٹمبر ایسا آ چکے ہیں جو کہ شاپ میں online payment کیا مہاراشتر سائبر سیل کے پاس بھی ہر ہفتے اس طرح کے fraud کے معاملے سامنے آ رہے ہیں سائبر سیل نے اس معاملے میں کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں اور سیل نے انٹرنیٹ سرچ والی کمپنی سے اپنے فیچرز پختہ کرنے کیلئے کہا ہے مہاراشتر سائبر پولیس کے ایس پی بال سنگھ راجپوت کے مطابق جھوپڑ پھٹی میں رہنے والے لوگوں کے bank account اور mobile number استعمال ہو رہے ہیں اگر میں وہ account کے بارے میں جاننا چاہوں جیسے جاتا ہو تو کوئی گریب کا یا کسی آدمی کا account آ دے اس کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے وہ اس account سے دوسری account میں ایسے تین چار account hop کر کے وہ یا پھر دو account hop کر کے ایٹی ایم سے پیسے ویڈراؤ کر لیتے ہیں ریزر بینک گراہکوں میں جاگرکتہ بڑھانی کے لیے الگ الگ پروگرام چلا رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بینکنگ کے دوران او ٹی پی یا کارڈ نمبر شیئر نہیں کرنا ہے سائبر فراڈ کو روکنی کے لیے بینکنگ سسٹم اور انٹرنیٹ سرچ انجن کو اور زیادہ سیکیور بنانے کی ضرورت ہے انوراک شاہ زی میڈیا مومبائی تو مومبائی جیسے مہانگر میں یہ فراڈ چل رہا ہے لوگوں کی آنکھ کے نیچے لیکن لوگ انجانے میں یا اویرنیس کی کمی کے کارنے ایسے فراڈز کا شکار ہو رہے ہیں اس خبر پر زیادہ تفصیل سے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی ہے ہمارے ساتھ ہیں ایلین راو صاحب جو کی پورو ڈی سی پی ہیں ڈلی پولیس کے راو صاحب بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں پرشانت مالی جانے مانے سائبر ایکسپرٹ ہیں اور وکیل بھی ہیں پرشانت آپ کا بہت بہت سفاگت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سہیوگی انوراک شاہ جنہوں نے اس پورے سٹنگ آپریشن کو انجام دیا انوراک میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا پہلے درشکوں کو سمجھائیں کیسے آپ تک کے جانکاری پہنچی اور ہم نے دیکھا آپ کے ریپورٹ کے ذریعے کیسے وہ فراڈسٹر آپ کو اپنے جھہسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ نے بہت ہی چترائی سے اس کے چنگل سے نکل کر ایک آم لوگوں کو ایک آویرنیس کا جرور طریقہ بھی بتائے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تک یہ خبریں آئیں کیسے ہیں اور کب سے یہ چل رہا ہے یہ پورا معاملہ ممبئی میں دیکھیں پچھلے دو تین مہینے سے ایسے کئی سارے معاملے سامنے آئے جس میں آپ کو یہ آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد آرڈر کے پیمنٹ کے وقت جو ہے آپ سے اچانک سے اوٹی پی بھیجا جاتا ہے اور دو تین اوٹی پی ایک ساتھ بھیجے جاتے اور اس سامنے آپ فون پر ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بولتے سار اوٹی پی بتائی اور اوٹی پی جیسے بتاتے آپ کا جو پورا کا پورا بینک اکاؤنٹ صاف ہو جاتا ہے تو میرا ایک مطر تھا اس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی کچھ دنوں پہلے شنیوار کی رات کو تو اس نے ترنت مجھے فون کرا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس طرح سے ہو گیا ایسے ہو گیا ہے تو جب اس پورے ماملے کو میں نے سمجھا پھر وقائدہ اس دکان پر میں گیا وہاں پر باتچیت کری تو جو شاپ تھی شاپ کے انہر نے بتایا کہ ان کے یہاں پر ایسے کئی ماملے ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر کئی ماملے ہوئے جس میں موڈس اوپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل پہ انٹرنیٹ پہ جا کے جب سرچ کرتے ہیں کسی چیز کا تو وہاں پر جو نمبر ہوتا ہے وہاں پر کال کرتے ہیں کال کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جاتا جو بھی آپ کا آرڈر ہے ترنت ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی آپ کے گھر پہ ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی اور اس میں بولا جاتا ہے جو پیمنٹ کا اوپشن ہے وہ کیول یا تو گوگل پہ ہے یا پھر ڈیبیٹ کارڈ ہے تو ڈیبیٹ کارڈ کا آپ بھی سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو میسیج آئے گا اور پھر میں اوٹی بھی شیئر کروں گا لیکن وہ جو میسیج آتے وہ تین چار میسیج بھیج جاتے ہیں جلدی جلدی میں اور آپ ایک اوٹی بھی ایسا شیئر کر دیتے ہیں جس سے آپ کا پورا ایکاونٹ صاف ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لسٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انٹرنیٹ سرچ انجن کے اوپر جو پلیٹفورم ہے وہاں پر ایڈٹ کر کے گلت نمبر ڈالا جاتا ہے اور میں نے بکایا تھا جو نمبر تھا جا کے اس کو کال کیا اس کو فون کرا کے مجھے یہ آرڈر چاہیے تو اس نے کہا ہاں ترنڈ ڈیلیوری ہو جائے گی میں نے گلت ایڈرس بتایا اس نے کہا ہاں ہو جائے گی تو تب ہی پتا چل گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ گلت ہے کیونکہ میں جو بھی چیز کہہ رہا تھا اس کا آنسر ہاں میں ہی تھا تو وہ ایک دم اینونیمیس جگہ سے کال آیا تھا ایک بار کال کر کے واپس کال آیا کہ سر آپ بس فٹا فٹ پیمنٹ کر دیجئے اوٹی پی بتا دیجئے یہ کر دیجئے اس کا یعنی کی ادیش تھا کہ آپ سے کیسے نہ کیسے آپ کی کارڈ ڈیٹیلز لے لے اور اوٹی پی لے لے ایک بار جب آپ نے اوٹی پی دے دیا تو چار سو اسی کا ہم نے سنا رپورٹ میں چار سو اسی کا نہیں اماؤنٹ اس نے بڑھا دی انتیس ہزار ایک کا اوٹی پی آپ کو بھیجا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے آدمی اسی سے ہمیں باتچیت بھی کر رہا ہے اسی سے ہمیں اوٹی پی بھی آ رہا ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں چار سو اسی روپے کو اوٹی پی دے رہا ہوں یا پھر انتیس ہزار یا تیس ہزار یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا بھی اوٹی پی دے رہا ہوں خیر یہ ایک بات رہی لیکن میں ایلین راو آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا جو موڈس اوپر انٹی ابھی انوراگ نے بتایا ہے آپ تک آپ پولیس محکمے میں ایک لمبے انہبھا کے ساتھ رہے ہیں کیا یہی موڈس اوپر انٹی ہے یا اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے کوئی فراڈ کرنے کا جو آپ کے پاس معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں دیکھئے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑا دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے اہم پبلک کے لیے جانکارے کے لیے یہ پروگرام رکھا آج کل اتنے فراڈ اس طرح سے ہو رہے ہیں اوٹی پیک سے لے کر اور آن لائن سوپنگ اور آن لائن بینکنگ کے تھروں یہ پبلک کو جانکاری اس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ تو ایک طریقہ بتایا ہے انہوں نے پرساند جی نے تو اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقے ہیں کئی طریقے ہیں وہ لوگ آپ کو جہاسے میں ڈال کر کسی طرح سے ایک ایسا بھی بنا دیتے ہیں ملتی جلتی ویب سائٹ بنا لیا جیسے آپ کو ریفنڈ لینا ہے کسی سے ایسے کئی کیسی جائے ہیں جیسے سوپر سٹوپ کی بات ہے یا اور کسی ایسے ملتے جلتے کسی کا آپ لائی سی کا بھی آ رہا ہے آج کل انکم ٹیکس کا بھی آ رہا ہے اس پرکار سے اپنے ملتی جلتی ویب سائٹ ویسا بتا کے کہ آپ کو میسیج دیں گے کہ انکم ٹیکس میں آپ کا اتنا ریفنڈ آ رہا ہے تو آپ اپنا بینک ڈیٹیلز اور سیر کر دیجئے آپ کو ریفنڈ آپ کے بینک میں آ جائے گا ایک برکار سے جسے آپ کو ہندی بھاسا میں کہتے ہیں دانہ ڈالنا اس پرکار سے آدمی کو لالت میں ڈال کر وہ اس کا بینک ڈیٹیلز اور ساری ڈیٹیلز اس سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورے کے پورے اکاؤنٹ کو ایک کر کے اور اس پہ کاروائی کر کے اپنے حساب سے اور اس کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی ایک پیرلل موبائل نمبر لے لیتے ہیں اگر OTP آتا ہے تو ان کے پاس آئے گا آپ کے پاس OTP بھی نہیں آئے گا تو ایسے ایسے فروڈ چل لیں اور ایسے ایسے ریپورٹس پولیس ٹیشنز میں اور خاص طور سے دلی میں تو میں جانتا ہوں بہت سے ایسے ریپورٹس آئی ہیں اور اس کی انویسٹیگیسن انکواری سائیبر سیل آرہ ایک ڈسٹک میں بنایا ہوا دلی پولیس نے اور ایک ہیڈکوارٹر اس کا بھی ایک سائیبر سیل ہے جو ایو ڈبلو کے انڈرہ ہے اور ایک سائیبر سیل ٹائیم برانس کا ہے یہ سب اپنی اپنی یہ کمپلنٹس کی انکواری کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ ہم نے زی بزنس پر ہی نہیں ہمارا جو آن لائن پورٹل ہے زی بزنس ڈاٹ کام جو ہمارا آن لائن پورٹل ہے اس پہ بھی آج ہم نے خلاصہ کیا ہمارے ورش سیوگی گریجیش نے خلاصہ کیا ہے کہ بنا او ٹی پی نمبر دیے ہوئے بھی لوگ اس طرح سے آپ کی جیب کو کاٹ سکتے ہیں آپ کے والیٹ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیند ماری کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان اس وقت اور جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بالسنگ راجپود صاحب جو کی سپریٹینڈنٹ ہے مہاراست سائبر ڈپارٹمنٹ میں سر ہم نے یہ جو پورا معاملہ اٹھایا ہے یہ انوراق جو ہے ہماری ٹیم جو ہے اس نے ممبئی کے اور آس پاس کے علاقوں میں جو یہ سکری ہے یہ گروہ اس کا اٹھایا ہے اور وائن شاپ کا ہم نے ایک ایگزامپل دیا ہے لیکن آپ کے پاس اور بھی آپ کے پاس اس طرح کے معاملے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں کتنا سیریس ہے یہ میٹرسر اور پولس کیا کر رہی ہے اس طرح کے معاملوں کو روکنے کے لیے یہ جو اس ٹائپ کے فراڈ ہے جس میں ہم بول سکتے ہے کہ یہ فیشنگ ٹائپ کے فراڈ ہے اس میں سوشل انجنیرنگ کر کے کچھ بھی مطلب سوشل انجنیرنگ کر کے ان کو اوٹی پی نمبر کارڈ کا نمبر لوگوں کا چاہیے اس کے لئے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اس میں پہلے جو طریقہ تھا تو آپ کو ڈیویٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ کارڈ بند ہونا یا اپ ایٹی ایم میں کارڈ نہیں چلنا اس کے وجہ سے لوگوں کو کال کر کے اوٹی بھی مانگ تھے اس کے بعد میں آن لائن شاپنگ سائٹ پہ جا کے آپ کو اوٹی بھی مانگ آتے تھے اس کے بعد میں لوگ اس میں نہیں فسر ہیں جیادہ ایویرنیس پڑھ گیا تو لوگوں نے جو جو آن لائن سیلنگ سائٹ ہے پرٹیکلرلی جو وائن شاپ سے جس میں لوگ بتا بھی نہیں سکتے اور چھپکے سے کرتے ہیں پرچیس تو اس ٹائپ کی جو ویب سائٹ سے اس میں وہ لوگ جیسے گوگل کا میپس میں ایک ایڈیٹ کا فنکشن ہے تو اس میں آپ لاغن کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انسٹالیشن کا نمبر آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں جب کوئی گوگل پر ٹائپ کرتا ہے کہ نزدیک کا ریسٹورن کون سا ہے یا پھر وائن شاپ کون سا ہے یا پھر آپ کو کچھ اور کچھ چیز لینی ہے تو اس کا نزدیک شاپ یا انسٹالیشن کا انسٹالیشن تو آپ کو اس میں جو نمبر دیکھتے ہے وہ ہی نمبر دیکھتا ہے جو فرانسٹر نے چینج کر دالا ہوا ہے دوسرا جو چیز ہے وہ مطلب بہت سارے وقت ہمارا جو گریونس ریڈریسل رہتا ہے جیسے بینک کے گریونس ریڈریسل کے نمبر ہو یا بہت سارے کمپنی کے گریونس ریڈریسل کے نمبر ہو جو کانٹیک نمبر رہتے ہے وہ چینج کر دیتے ہے جس کے وجہ سے اگر مان لیچے آپ نے کسی e-commerce site پہ جا کے خریدی کر لیا لیکن آپ پیسے جو وستو تھی چیز تھی نہیں ملی تو آپ گریونس ڈال مانگ لیتے ہیں ایڈ 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 شیئر کرنے کے بعد پیسے ملتے تو وہ پرکریہ ہوگی اس میں سب سے امپورٹن جمعیداری جو ہے وہ گوگل میپس اور گوگل کے جو پرادکٹ سے پلیٹفارم کی بھی جمعیداری ہے جتنی بکٹیم کی ہے پلیٹفارم کو یہ پتا ہے ان کو کہ ان کا پلیٹفارم اس چیز کے کرائمز کے لیے میسیوز ہو رہا ہے انہوں نے ان کے پلیٹفارم کو درست کرنا چاہیے پہلے چیز دوسری چیز یہ ہے جو ان کی یوزر ہے یوزر کے لیے ایویرنیس کے سیشن لینے چاہیے جیسے فون پر جو ریورس لنک اس کا سب سے زیادہ یوز جو ہے ویلکس پہ چیز بیچی جاتی ہے میں آؤں گا آپ نے دو امپورٹن بات کی ایک جو پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے اس کی ذمہ داری ہے پرشاند مالی واقعی میں میرا پروڈکٹ ویب سائٹ پر ہے میں نے اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس کی ایڈوٹیزمنٹ کے لیے اپنا نمبر ڈالا ہوا ہے کوئی آدمی آتا ہے اپنے جالسازی سے میرا نمبر چینج کر دیتا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم پر میرا کچھ اور نمبر گیا ہوا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے پاکٹ میں سین ماری ہو رہی کیسے آئے کہ آپ نے گوگل پیج بنائے نہیں تھا کسی اور نے آپ گوگل پیج بنا دیا اور اپنا ہی نمبر ڈال کے وہ لوگوں سے فراڈ کر رہا ہیں تو الگ الگ چیزیں ہیں اس کے اندر دوسری کیس جو بالسکین جیسے بطایا کہ گوگل بھی اس کے لئے جمعہدار ہے کر دی کہ کوئی کنفرم کرے گا کہ یہ چینجز کیے برابر ہے چینجز کیلئے کوئی سمیہ دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں جو آپ چینجز کرے وہ آئے گا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے چینجز کر رہا اور اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اتنے لوگوں کو لوٹا جا رہے تو کیا گوگل اس میں کوئی سسٹم نہیں لہ سکتی لہ سکتی ہے لیکن صرف ایک بزنس مائن سے اگر آپ اسے بزنس کرتے رہیں گے اور سرچ انجن میں سب سے اوپر بھی آ جا رہے ہیں اور جب میں اس کو سرچ کر رہا ہوں تو سب سے اوپر بھی آ جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھ رہا ہے مجھے یہ بھی ایک issue ہے پہلے دیکھ رہا ہے کیونکہ SEO کرتا ہے دیکھو اس میں دوسری چیز ہے سرچ انجن آپٹیمائیزیشن بھی یہ سرچ جو ہوتے ہیں میرے پاس ایک سیمنٹ کمپنی تھی سیمنٹ کمپنی جو ویب سائٹ تھی اور نمبر ٹو پہ تھی نمبر ون پہ آ رہی تھی اور ہم تمام درشک کو بول رہے ہیں بار بار آپ سے کہا جاتا ہوگا بار بار آپ کے پاس یہ میسیج آتا ہوگا تمام کمپنی وں بتایا اور پرشان مالی نے بھی کہا کہ اس کے لیے گوگل بھی ذمہ دار ہے آن لین پلاتفارم بھی ذمہ دار ہے پروڈکٹ بنانے والی کمپنی بھی ذمہ دار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ذمہ داری تو ہم نے تیہ کر دی اب ذمہ داری تیہ کرنے کے بعد ان کے لیے اکاؤنٹیبیلیٹی اس کیس میں ان کو سزا بھی مل پائے آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے جو پلاتفارم سے انٹرمیجیٹ رہے ان کو لائیبل بنانے کے لیے اگر ہم ایٹی ایٹ کا پرویجن کا سٹیڈی کرے مالی صاحب آپ کو بہت اچھے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہے کہ 79 3 بی یہ سیکشن ہے اس میں اگر کوئی پلاتفارم ہے جو کراؤ سورس والا پلاتفارم ہے یا پھر پبلک اس میں ایمپورمیشن ڈال سکتی ہے تو ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے لگن اگر law enforcement agency اور گورنمنٹ کی کوئی ایجنسی ان کو نوٹیفائی کرتی ہے کہ آپ کی اس پلاتفارم کا گھر کانونی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے کوئی fraud کے لئے یا crime کرنے کے لئے تو اس وقت میں ان کی liability اتنی ہوتی جتنی کوئی criminal کی ہوتی پہلی چیز دوسری لوگوں کو awareness کرنے کے لئے government of India نے government سے لوگوں کو ترنت اس ٹائپ کے جو crime ہے وہ ترنت report کرنے کے لئے online reporting portal کی ویوستہ کی ہے جو آپ آپ کے درشکوں کو بتا سکتے ہے www.cybercrime.gov.in یہ جو website ہے اس پہ جا کے آپ ترنت آپ کا complaint register کر سکتے اس کے بعد مہاراسترہ نے جو ٹائپ dot راجپوت نے جو سپریٹینڈنڈ ہے مہاراست سائبر department کے ایک important announcement انہوں نے کیا www.cybercrime.gov.in یہ وہ website ہے جہاں پر آپ register کر سکتے ہیں اپنی شکایتوں کو www.reportfishing.in یہ دو websites ہیں جو سرکار کی اور سے آپ کے لئے مہیا کرائی گئی ہیں ان پر آپ اپنی بھی کرے گی ایلن راؤ آپ کے پاس number ہے fraud جو کر رہا ہے آپ کے پاس locations ہوں گی اس کے باوجود ایسے لوگ پکڑ میں کیوں نہیں آتے کیونکہ ہم نے بہت کم ایسے cases دیکھے ہیں جن میں لوگ پکڑ میں آئے ہوں cases تو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پلات ان کے حوالے ان کو کر کے جن سجدی سجدی سجاد دلائی جائے لیکن پولیس کے لئے جو کچھ problems ہیں یہ ہے جو نمبر جو ایسے آپ نے بتایا نمبر ہے وہ نمبر کسی اور آدمی کے نام سے فیک ایڈرس پہ لیا ہوتا ہے اور یہ پہلے فیک ایڈرس کی نمبر کی پروائیڈر کو اگر آپ بتائیں گے اور اس سرویس پروائیڈر نے اگر اس نمبر کی پروپر ویریفیکیسن کرے بینا اس نمبر کو چالو کیا تو اس کمپنی کو بھی کافی جرمانے کا پرابدھان ہے ہمارے ایٹی ایکٹ میں اور دوسرے جو رول سے رگلیس بنے ہوئے ہیں کمپنی کو باؤنڈ کیا ہویا ہے کہ کسی بھی نمبر کو بینا ویریفیکیسن کے چالو نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ایسے نمبر مارکٹ میں چل رہے ہے یہی ایک پولیس کی پرویس ہے کہ ایسے آدمیوں کو پکڑنے میں جو مارکٹ میں چل رہے سر جیسے ہم ہوگی پرشان مالی اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ایک عام گراہ ایک عام کنزیومر ہونے کے ناتے مجھے بتائیے میں کیسے پتہ کروں کہ جو نمبر میں ڈائل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا پھر میرے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے اس نمبر کے بعد ہر ایک جو کمپنی ہوتی ہے اس کی ایک ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اور اس ایک نمبر ہوتا ہے جو آپ کو ایک نمبر مانا جانا چاہیے اکثر کیا ہوتا ہے لوگ اس کمپنی کا نام یا اس پروڈک کو گوگل پہ پہلے سرچ کرتے ہیں اور جو سب سے پہلے نمبر جو گوگل پیج ہوتی ہے گوگل پیج کا نمبر آتا ہے اس پہ فون کر لیتے اور وہ ہی نمبر فراڈ سر نے چینج کیا ہوتا ہے تو آپ گوگل پیج کے نمبر پہ جب تک کوئی گوگل چیکنگ میکانیزم موڈرائیٹنگ میکانیزم بنا نہ لیں تب تک اس پہ مط فراڈ بہت سارے ہو رہے سارے پورے دیش بھر میں اور گاؤں کھڑے میں بھی فراڈ ہو رہے ہیں بڑے بڑے کمپنی وں میسیج آتے رہتے ہوں گے ان میسیج کو سیریس لیں اپنا اوٹی پی کسی بھی قیمت پر اپنا اوٹی پی اپنا بینگ ڈیٹیل اپنا سی وی وی نمبر کسی بھی حالت میں شیئر نہ کریں اور اگر ایسی کوشش آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آج ہم نے پروگرام درمیان آئے وقت نکالا آپ نے ڈاکٹر بال سنگ راج پوت سپیشل آپ کا دھنی باد آپ نے بیزی شیڈیول میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور ایمپورٹن جانکاری دی سو مچ سر انوراق آپ شکریہ تو آج کے شو میں اتنا ہی آپ دیکھ رہے تھے آپ کی خبر آپ موسیقی